الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون الطریقہ العصریہ سبق نمبر 39 اور 40 اس باب میں ہم جو ہے تو اس لیسن میں جو ہے تو ہم آج دوست ازباق پڑھیں گے الدرس و تاسع و السلاسون التلمیدان فی المدرستی اس باب میں جو ہے تو مزارے کے سیغہ تسنیہ مذکر غائب اور حاضر پر بحث ہے اور اسی طرح جمع متقلم کی سیغے بھی ہیں جملوں کی طرف آتے ہیں خالد و شاہد اخوانی خالد اور شاہد دو بھائی ہیں ہما تلمیدان فی المدرستی وہ دونوں مدرستہ میں پڑھتے ہیں مجتال بیلم ہیں یقومان فی صباح الباکری وہ صبح صبیرے اٹھتے ہیں وہ دونوں وضو کرتے ہیں وہی صلیانی فی المسجدی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہی دوان القرآن الكریم یہاں پہ قرآن لکھا ہوا ہے یہ القرآن الكریم ہے وہ دونوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پھر وہ دونوں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں اپنے کتابیں لیتے ہیں پھر وہ دونوں اپنے والدہ اور والد کو سلام کرتے ہیں ویدھابانی للمدرستی اور مدرسہ کی طرف جاتے ہیں وہ دونوں پہلے جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دونوں دردگاہ میں داخل ہوتے ہیں وہی سلیمانی علی استاذہما اور وہ دونوں اپنے استاذ کو سلام کرتے ہیں ویدھلسانی بیعدب اور وہ دونوں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ویستمعانی للمدرستی وہ اپنے استاذ کو غور سے سنتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتَانِ إِلَا الْيَمِينِ عَبِ الْيَسَارِ وہ دائیں اور بائیں جانب ملتفت نہیں ہوتے یعنی متوجہ نہیں ہوتے پھر آگے حاضر کسیوں کا مقالمہ ہے مَنْ أَنْتُمَا يَا خَالِدُ وَشَاهِدُ اے خالد اور شاہد تم دونوں کون ہو نحن اخوانی و تلمیزانی ہم دونوں بھائی ہیں اور تالبیلم ہیں مَتَا تَقُوم آنی تم دونوں کب اٹھتے ہو نَقُوم فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ ہم صبح صویرے اٹھتے ہیں اَيْنَ تُصَلِّيَانِ تم دونوں نماز کہاں پڑھتے ہو نُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ حَلْتَتْلُوَانِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ کیا تم دونوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو نعم نَتْلُوَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ جی ہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ نَتْلُو جو ہے تو نَتْلُو نُصَلِّ وَرْنَقُومُ جو ہے تو یہ جمع متقلم کسی غیر ہیں یہ جو ہے تو تثنیہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جمع کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ نون جو ہے تو یہ علامت مزارع ہے اس میں حَلْتُسَلِّمَانِ عَلَى أُمِّكُمَا وَعَبِيكُمَا کیا تم دونوں اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہو نَعَمْ نُسَلِّمُ عَلَى أُمِّنَا وَعَبِيكُمَا جی ہاں ہم اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہیں مَتَتَذْحَبَانِ الْمَدْرَسَتِ تم دونوں مدرسہ کب جاتے ہو نَذْحَبُ لِلْمَدْرَسَتِ سباحاً ہم دونوں مدرسہ صبح جاتے ہیں کئی فتح جسانی فی الفصلی تم دونوں درسقامے کیسے بیٹھتے ہو نَجْسُ فی الفصلی بِعَدَبٍ ہم دونوں درسقامے عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں مَتَتَعُودَانِ الْمَدْرَسَتِ تم دونوں گھر کب لوٹتے ہو نَعُودُ الْمَدْرَسَتِ مَسَاءً ہم دونوں گھر مغرب کو لوٹتے ہیں حَلْتُ ذَاکِرَانِ فِي اللَّيْلِ کیا تم دونوں رات کو تقرار کرتے ہو نَعَمْ نُزَاکِرُ فِي اللَّيْلِ جی ہاں ہم رات کو تقرار کرتے ہیں مَتَتَنَا مَانِ تم دونوں کب سوتے ہو نَنَا مُبَادَلْ عَيْشَائِ ہم دونوں عیشہ کے بات سوتے ہیں یہ جو ہے تو آپ کے پاس تثنیہ مذکر حاضر کے اور جمع متقلم کی سیخوں کا جو ہے تو وہ تھا مقالمہ تھا آگے ہم تمرین کی طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے ترجم بالعربیہ ان جملوں کا جو ہے تو ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں عابدن معارفن اما اخوانی وہ دونوں نیک اور ذہین لڑکی ہیں اما صالحانی اما ولدانی زکیانی صبح گھر سے نکلتے ہیں اغرجانی من البیتی صباحا اور مسجد کو جاتے ہیں ویزہبانی المسجدی اور جماعت کے ساتھ نمات ادا کرتے ہیں ویسلیانی صلاتی مع الجماعتی ویسلیانی صلاتی مع الجماعتی ٹھیک ہے پھر عدب سے بیٹھ جاتے ہیں سمہ ایجلسانی بے عدب اور ذکر کرتے ہیں ویسلیانی تھوڑی دیر بعد گھر لوٹ آتے ہیں یعودانی للبیتی بعد قلیل اور ناشتہ کرتے ہیں ویتناولان الفطور اور سکول چلے جاتے ہیں ویزہبانی للمسجدی للمدرسطی سوری پھر آگے ہے ترجم بالارضی ان جملوں کو جو ہے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے انا و محمودن اخوانی انا و محمودن اخوانی یہاں پہ جو ہے تو اخوانن لکھاو ہے ٹھیک ہے یہ نتعلمو فی صفل او احمی اور محمود جو ہیں تو دونوں بھائی ہیں نتعلمو فی صفل اولی ہم پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں نرجعو من المدرسطی الالبیتی ہم مدرسطی گھر کے اطرف لوٹتے ہیں و نسلمو علی والدنا و والدتنا ہم اپنے والد اور والدہ کو سلام کرتے ہیں و ناکلو طعاما اور ہم کھانا کھاتے ہیں و نستریحو قلیلا اور ہم کچھ دیر آرام کرتے ہیں و نلعبو پھر ہم کھیلتے ہیں سم منجسو پھر ہم بیٹھتے ہیں و نقرؤ دروسنا و نحفظوها پھر ہم اپنے ادباق پڑھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں و عندما یأتی وقت السلاتی اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نزعو الكتبہ ہم اپنے کتابے رکھتے ہیں و نذہبو للمسجد اور مسجد کی طرف نکلتے ہیں و نصلي مع الجماعتی اور ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں آگے ہے قائدہ فعل مزارع کے واحد کسی غیر سے تصنیہ بنانے کے لئے اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں جیسے یدخل اسے یدخلانے اور تذہب اسے تذہبانے اس قائدے میں واحد مذکر حاضر سے واحد مذکر سے جو ہے تو تذنیہ مذکر بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اب آگے معنی الكلمات یا اس قرآنی وہ دونوں ذکر کرتے ہیں تو ذاکرانی تم دونوں تقرار کرتے ہو طالعانی تم دونوں مطالع کرتے ہو بعد قلیل تھوڑی جیئر بات یہ جو ہے تو ہمارا سبق نمبر 39 تھا الدست تاثر و سلاسون اس میں جو ہے تو آپ نے مزارع کے جو ہے تو سیغہ تذنیہ مذکر غائب اور حاضر کو پڑھا اور پھر آگے دملین یہ بھی آپ نے اس کو کوپی میں حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے اور جو قائدہ ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور کلمات کے معانی بھی یاد کرنے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں الدرس الاربعون الدرس الاربعون یہ چالیس میں سبق ہے التلامیذ فی المدرسطی تلامیذ جو ہے تو وہ تلمیذن کی جمع ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ ٹھیک ہے تو پچھلے سبق میں آپ نے تسنیہ کے جو ہے تو سیغہ کے بارے میں پڑھا تھا یعنی دو یہاں پہ آپ جمع کی سیغے پڑھیں گی وہ بھی مزارے کے جمع مذکر غائب حاضر اور جمع متقلم پر بحث پڑھیں گی جملوں کی طرف دیکھتے ہیں خالد و شاہد و سعید اخفت خالد شاہد اور سعید بھائی ہیں یہ اخفت جو ہے تو یقن کی جمع ہے ہم تلامیذ فی المدرسطی یہ مدرسہ میں تالب علم ہے تلامیذ بیت تلمیذ ان کی جمع ہے یقومونا فی صباح الباکری تین و صبح صویرے اٹھتے ہیں ویتوزاؤنا وزو کرتے ہیں ویصلونا فی المسجدی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ویتلونا القرآن الكریم پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سمیتناولونا الفطورو پھر ناشتہ کرتے ہیں ویسلمونا علی امہم بابیہم پھر اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہیں ویدھبونا علی المدرستی اور مدرسہ کی طرف جاتے ہیں ہم یتعلمونا ہم یتعلمونا فی صف الاولی وہ تینوں پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں یدخلونا علی الفصلی وہ درزگاہ میں داخل ہوتے ہیں یسلمونا علی استادہم پھر وہ تینوں اپنے استاد کو سلام کرتے ہیں ویجدسونا بیادبین اور وہ تینوں عدب کی ساتھ بیٹھتے ہیں ویستمعونا علی الاستادی اور اپنے استاد کو غور سے سنتے ہیں وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلِ الْيَمِينِ اَوِ الْيَسَارِ اور وہ دائیں بے جانب متفید یعنی متوجہ نہیں ہوتے پھر آگے مقالمہ ہے جمع مذکر حاضر اور جمع متقلم کسی ہوں گا مَنْ أَنْتُمْ يَا خَالِدُ وَشَاهِدُ وَسَعِدُ اے خالد شاہد اور سعید تم تینوں کون ہو نَحْنُ اِخْوَةٌ وَتَلَامِيدُ ہم تینوں بھائی ہیں اور طالب علم ہے مَتَحْتَقُومُونَ تم تینوں کب اٹھتے ہو نَقُومُ فِي الصَّبَاحِ الْبَاکِرِ ہم صبح صویرے اٹھتے ہیں اَيْنَ تُصَلُّونَ تم تینوں کہا نماز پڑھتے ہو نَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں حَلْ تَتْلُونَ الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ کیا تم تینوں قرآن کریم بھی تلاوت کرتے ہو نعم نَتْلُوَ الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ جی ہاں ہم تینوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں حَلْ تُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أُمِّكُمْ وَأَبِيكُمْ کیا تم تینوں اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہو نَعَمْ تُسَلِّمُ عَلَىٰ أُمِّنَا وَأَبِينا جی ہاں ہم اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہیں مَتَا تَذْحَبُونَ الْمَدْرَسَتِ تم تینوں کی صف میں تعلیم حاصل کر رہے ہو نَتَعَلَّمُ فِي الصَّفِ الْأَوَّلِ ہم پہلی صف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کئی فتجلسون فی الفصلی تم تینوں درزگاہ میں کیسے بیٹھتے ہو نَجْلِسُ فِي الفصلی بِأَدَبٍ ہم درزگاہ میں عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں مَتَا تَعُودُونَ إِلَى الْبَيْتِ تم تینوں گھر کب لڑتے ہو نَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ مَسَاءً ہم دینوں گھر شام کو لڑتے ہیں حَلْتُ زَاكِرُونَ دُرُوسَكُمْ کیا تم تینوں اپنے دروز کا تقرار کرتے ہو نَعَمْ نُزَاكِرُ دُرُوسَنَ ہم تینوں اپنے دروز کا تقرار کرتے ہیں پھر آگے ہے مَتَا تَنَامُونَ تم تینوں کب سوتے ہو نَنَامُ بَعَدَ الْعِشَائِ ہم عیشہ کے بعد سوتے ہیں یہ آپ کے پاس جملے تھے پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں تمرین کی طرف تمرین ترجم بالعربی یا ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے یہ مدرسہ کے طلبہ ہیں یہ مدرسہ کی طلبہ ہیں ہَا أُلَائِ تَلَامِدُ الْمَدْرَسَتِ صبح صویرے مدرسہ میں آتے ہیں یَعْتُونَ الْمَدْرَسَتِ سَبَاحًا غور اپنے سبق پڑھتے ہیں وَيَقْرَؤُونَ دُرُوسَهُمْ وہ مہنتی ہیں ہم مجتہیدون اور اپنے استاذوں سے محبت کرتے ہیں وَيُحِبُونَ اسَاتِدَتُهُمْ وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے بلکہ دار الاقامہ میں رہتے ہیں هُمْ لَا يَذَبُونَ الْبَيْتِ بَلْ هُمْ يَقِيمُونَ فِي دَار الاقامتِ اسی میں کھانا کھاتے ہیں اور اسی میں سوتے ہیں يَأْقُلُونَ طَعَامًا فِيهَا وَيَنَعْمُونَ هَاهُنَ وَرَمْضَان شْرِیف میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں هُمْ يَذَبُونَ الْبَيْتِ فِي رَمَضَانًا جا آگے ہے ترجم بالأردویہ ان جمنوں کا جو ہے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے اليومو اليومو الجمعہ تا آج کے دن جمعہ ہے نَحْنُ لَا نَذَبُ الْيَوْمَ الْمَدْرَسَةِ آج ہم اپنے مدرسہ نہیں جائیں گے اليومو نَقْتَ سِلُو آج ہم غسل کریں گے وَنَلْبِسُودْ سِعَابَزْ نَظِیفَتَ اور آج ہم صاف کپڑے پہنیں گے وَنَذَبُ الْمَسْجِدِ جَامِعِ اور ہم جامعہ مسجد کی طرف جائیں گے وَنُسْلُ لِلْجُمْعَةَ اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے سُمْ مَنَرْجُعُ الْبَيْتِ پھر ہم اپنے گھر کو لوٹیں گے وَنَذْهَبُ الْمَلَاءِنَا اور ہم اپنے دوستوں کی طرف جائیں گے یہ زملاء جو ہے تو اس کا مطبع ہمارے دوست یہ زملاء جو ہے تو یہ زمیل ان کی جمع ہے وَنَذُورُهُمْ زَارَيْزُورُ بَمَعْنَا زیارت کرنا ہم ان کی زیارت کریں گے وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ اور ہم انہیں سلام کریں گے وَنَجْدِ سُمْعَان اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے وَنَذْهَبُ لَمُ پھر ہم ان سے باتیں کریں گے سُمْ مَنَرْجَوْ لَلْبَیْتِ پھر ہم اپنے گھر کو لوٹیں گے قائدہ کی طرف دیکھتے ہیں قائدہ فعل واحد کے آخر میں وَاو اور نون بڑھا دینے سے جمع مذکر کا سیغہ بن جاتا ہے جسی يَذْهَبُ سِي يَذْهَبُونَ تَجْدِسُ سِي تَجْدِسُونَ بغیرہ اور جمع متقلم بنالے کے لئے مفرد کے اول میں یا کے وجہ نون لگا دیتے ہیں جیسے نَذْهَبُوا نَقْتُبُوا وغیرہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی پھر آگے دیکھتے ہیں کلمات کے معانی يُحِبُونَ وہ محبت کرتے ہیں نَقْتَسِلُو غُسل کرتے ہیں يَنَامُونَ سوتے ہیں نَلْبِسُو ہم پہنیں گے مَعَنْ اکھٹے ایک ساتھ نَظُورُهُم ان کی ملاقات کریں گے سیاب کپڑے زملاء دوست اور ساتھی یہ آج آپ کی دو ازباق تھے ان دونوں کی جملے بھی پڑھنے ہیں ازباق کے ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان کی جو تمارین ہیں وہ بھی حل کرنی ہیں اور یاد کرنی ہیں اور جو اپنے تین قائدے پڑھے ہیں ان تینوں کو بھی یاد کرنا ہے اور کلمات کے معانی بھی یاد کرنے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ موسیقی